اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستوں کی خدمت میں آذر ہیں مشین ہے اس وقت 575 65 65 65 75 75 95 کسی بھی مشین میں کوئی بھی فالٹ ہو تو اس کو کیسے سالٹ کیا جاتا ہے یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ جو مشین ہے یہ ایک پرابلم کر رہی ہے تو میں آپ کو پہلے پرابلم دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بالکل میں نے سمپل رکھا ہوا ہے اس کو بائی پاس ٹری میں میرے پاس اس وقت شنات کارڈ کے لئے چار پانچ پیپر پڑے ہوئی ہیں اور میں بغیر کسی کاؤنٹنگ کے یعنی کہ سنگل کاپی اس کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بائی پاس ٹری آگی ہے سیو کر دیئے اس کو میں نے اب میں اس کو کمانڈ دینے لگا ہوں یہ دیکھیں اب دوسرا پیپر بھی آٹومیٹک اٹھا رہی ہے اور یہ ایرر رہا رہا ہے روز سسٹم فیلیر پرنٹنگ اس آنویلیبال ایف فالت پرسسٹ کال فر اسسسٹنٹ تچ ایگنور ایرر آپ پاور ڈاؤن کریں گے آپ لیکن یہ پاور ڈاؤن بھی نہیں کرتی ہے یہ بھی اس کا ایک مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا دوسرا حال یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکٹ پاور کیپل نکالیں دوبارہ لگائیں اس کو اور مشین کو دوبارہ آن کریں چیز simplestکتر دوسرا کب 버�ührt یہ میری مشین دوبارہ آن ہوگی ہے اور بوٹ اپ ہو رہی ہے اس کی بوٹ اپ کمپلیٹ ہونے تک میں تھوڑی سی ویڈیو کو پاس کرتا ہوں تاکہ ٹائم ہمارا سیو ہو جائے مشین میری تقریبا 75% تک کمپلیٹ ہو گی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کو اب آپ اس میں لاغ ان ہوں گے ہیش لاغ ان یہ آگے ہے سی 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 کھدھر گئے ون نائن تری فور انٹر کریں گے آپ دائیگناسٹکس روٹین کاپیر روٹین ایک سو باتیس انوی ایم انیلزیشنز کاپیر اس پہ کلک کریں گے پہلے نمبر آل کاپیر انوی ایم انیلائز کریں گے کانٹینیو کریں گے کلوز کریں گے مشین وریابل انوی ایم اس کو انیلائز کریں گے دوسرے نمبر والے کو کنفرم کریں گے اور کلوز کر دیں گے تیسرے نمبر والے کو آپ نے نہیں کلک کرنا آپ نے پھر چوتھی نمبر والے کو کلک کرنا ہے انیلائز کریں گے کنفرم کریں گے کلوز کر دیں گے اب ایک دو چار نمبر والا ہم نے اپلائی کر دی ہے اب رہے گیا ہمارا تیسرے نمبر والا ہم تیسرے نمبر والے کو کلک کر کے انیلائز کلک کنفرم کر دیں گے اب یہ کہہ رہا ہے پلیز پاور ڈاؤن دا مشین اس کے لئے ہم دور باہر نکال دیں گے اب ہمارے پاس ایک آر ڈرائیو ہونی چاہیے ای ڈی ایف اوپن کریں آپ اس کا نئی آر ڈرائیو یہاں پہ رکھیں آر ڈرائیو کا کنیکشن ہوتا رہے ہیں یہاں سے پاور کیبل اس کی ہوتا رہے ہیں اور ہمارے پاس کنکشن ہوتاً اور ہمارےou ہمارے پاس hashtag موسیقی 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 من المشین موسیقی مشین کا پاور بٹن دوبارہ آن کرتے ہیں اب یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی ٹائم لے گی اور یہ شاید بند بھی ہو جائے مشین تو جب یہ آن ہوتی ہے تو اس وقت کی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں مشین جو فرمولا ہم نے لگایا تھا مشین ابھی فیکٹری ری سیٹ ہو رہی ہے تو اس کے لئے آپ بھی شک یو ایس بی آپ اتار بھی دیں تھوڑا سے ٹائم کے لئے اب جب یہ فیکٹری ری سیٹ ہو جائے گی تو یہ آٹومیٹک بند ہو جائے گی تو بند ہونے کے بعد اس کو دوبارہ ہم ساٹھ ویڈ کریں گے تقریبا یہ بیس پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں ابھی تک یہ ری سیٹ ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو بالکل ڈسٹارب نکلنا ہے کوئی نہیں چھیڑنا بیجلی چلی جائے گی تو وہ ایک فالٹ دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ ابھی ہو گئی ہے غالباً جب اس طرح کا کوئی ایرر آئے یا یہ سکرین اس طرح کی ہو تو یہ تقریباً پچتر پرسنٹ ہو چکی ہوتی ہے ری سیٹ ہم تھوڑا ساور مزید ویٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ آرام سے اپنی ری سیٹنگ کمپلیٹ کر لے اس کے بعد ہم اس کو ساٹ ویر کریں گے یہ ابھی تک ری سیٹ ہو رہی ہے اور کم اس کم بھی اس کو آدھا گھنٹا ہو گئے تو یہ ہم نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے میری تمام دوستوں سے ریکیسٹ ہے آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے یہ میرے چینل کا ڈسپلی ہے تو چھوٹی چھوٹی میں سارے ویڈیو بناتا رہتا ہوں پروفیشنلی میں یوٹیوبر بھی نہیں ہوں اور پروفیشنلی میں بزنس مین بھی نہیں ہوں کہ یعنی کہ جو ٹرکس مجھے پتا ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ایک اہم دکاندار کو کے لیے وہ میں ضرور اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ ان مکینکوں کے پاس نہ جانا پڑے آپ لوگوں کو تو لیس یہ میرا چینل ہے اس کو آپ لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو مزید ہم فوڈ اسٹیٹ وغیرہ کو یہ ابھی تک ری سیٹ ہو رہی ہے تو ہونے دیر سے ری سیٹ تقریباً چالیس منٹ ہو گئے ہیں ابھی تک یہ ری سیٹ ہو رہی ہے آپ نے اس کو بالکل نہیں چھیڑنا کسی بھی جو مرضی ہو جائے ایک ماسوہ اگر اچانک بجلی چلی جاتی ہے وہ تو اس کا حال ہی نہیں ہوتا لیکن اس کے علاوہ آپ نے اس کو خود نہیں چھیڑنا ہے خود آف آن کر کے جلدی کوشش نہیں کرنی ہے اس کو مشین میں یہ آٹومیٹک آف ہو گئی ہے تو ہم اس کو کریں گے کیا اب ہم اس میں یو ایس بی کو دوبارہ لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مشین کو دوبارہ آن کریں گے یا شکریہ یا شکریہ موسیقی موسیقی یہ لیں مشین نے آتمیٹک سافٹ وئر پک کر الیا ہے اب میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی ٹینڈنگ لٹھاتا ہوں اگر آپ کی مشین دوبارہ اس بی لگانے کے بعد بھی اگر اس وارڈ وئر نہ لیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو فیکٹری ری سیٹ ہونے کے لیے مزید ٹائم چاہیے لیکن فیکٹری ری سیٹ ہونے کے لیے ہم نے چونکہ ہارڈ ڈرائیو ہی نہیں لگا دیا بلکل زیرو میٹر لگا دیا تو وہ دوبارہ اس طرح یہ پرابلم نہیں کرے گی اچھا اس میں پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ سارٹ ویئر پک کرے گی سارٹ ویئر اٹھانے کے بعد مکمل انسٹالیشن کے بعد اگر آپ کی مشین پراپر چلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی جو روز موٹر کا فائل ٹا رہا تھا وہ چھوٹا موٹر فائل تھا اور وہ آٹومیٹک ہارڈ ڈرائیو چینج کرنے سے سارٹ ویئر فریم وار کو نیا انسٹال کرنے سے یہ ایرر ختم ہو گیا ہے لیکن اگر آپ کی مشین دوبارہ وہی پرابلم کر رہی ہے روز موٹر بار بار وہی ایرر دے رہے ہیں روز موٹر کا ایرر دے رہی ہے یا آپ کمانڈ دیتے ہیں ایک اب تو اس میں مزید وہ یعنی کہ ایک پیج اٹھانے کے بجائے ایک پیج بھی لیتی ہے دو تین پانچے سات پیج اٹھانے کے بعد پاور ڈاؤن اور وہ روز موٹر کے ایرر دے رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی جو روز موٹر ہے وہ خراب ہو گئی ہے بلکل اس کو آپ نیا لگائیں گے چینج کریں گے تو آج کی ویڈیو ہماری یہاں تک ہے اگر مشین سارف ایر کے بعد پراپر چلنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کی روز موٹر کے فالٹ ٹھیک ہو گئے ہیں اگر نہیں ہوتی تو آپ کو مجبوراً پھر روز موٹر نہیں انسٹال کرنی پڑے گی جس کے لئے آپ کو خرچے ہی کرنا پڑے گئے قیمت ہو جس کی مجھے نہیں معلوم لیکن اگر قیمت معلوم پینڈی سلامباد یا لور وغیرہ میں تو سستی ہوگی تو آج کی ویڈیو کا چھوٹا سا فائنلی میں آپ کو خلاص بتا دوں آپ کی مشین روز موٹر کا پرابلم کر رہی ہے آپ ایک کمانڈ دیتے ہیں تو چار چار پانٹ پانٹ پیج اکٹھے اٹھا کے لے کے جا رہی ہے اس کے بعد آپ کی مشین ایک دو چھٹے چھٹے اور مسئلے بنا رہی ہے اس کے یہ مطلب ہے کہ آپ کی مشین دسٹارب ہو رہی ہے اس کے لئے آپ نے کرنا کہ آپ نے سب سے پہلے فیکٹری ریسٹ کرنی ہے مشین فیکٹری ریسٹ کرنے کے بعد آپ نئی ہار ٹرائیو لگائیں گے اور دوبارہ انسٹالیشن کریں گے سارٹ ویر کی اگر آپ کی مشین چل پڑتی ہے ویلنگوٹ نہیں چلتی تو روز موٹر آپ چین کریں دوسرا پرابلم یہ ہی ہوگا دوسرا حال یہ ہی ہے کہ آپ روز موٹر کو چین کریں اب یہ دیکھیں اس نے سارٹ ویر ایزلی اٹھا لی ہے یہ سارٹ ویر ہوگی اس کے بعد یہ ڈائیگناسٹک سسٹم انکرپٹی اور کرپٹی وغیرہ پر چلے جائے گی کم از کم بھی دور سے ٹھائی کینٹے وہاں پر لگائے گی اس کے بعد یہ آٹومیٹک بند ہوگی اور بند ہونے کے بعد آپ اس کو آن کریں گے تو نیکسٹ ویڈیو تک اسلام علیکم نیکسٹ nou